سمسکار دوستو مجھے مکنک یوٹیوب چینل میں سوگت کرتے ہیں آج ہم بتائیں گے کہ ہمارے سامنے جب پہلے ایک سامنے میں ایسا ہوا کہ ہم نے ایک ڈسکور بائک آئی میرے پاس اور اس میں وہ بہیے بتا رہے تھے کہ وہ بہت پریسان تھے وہ کئی لوگوں سے بنوا چکے تھے گاڑی اور اس میں کیا ہوتا تھا وہ چلتے چلتے کیا ہوتا تھا روک جاتی تھا اور جب روک جاتی تھے اس کے بعد پھر روکو تو تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر کچھ سمجھ چلتے تھے پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ سے آپ کی گاڑی میں جب بھی آتا دوستو تو اس کو آپ یعنی کس طریقے سے آپ سوال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے اس طریقے سے ایک سوپر سپلینڈر میں گاڑی میں آیا تھا تو ہم نے اس کے لئے ویڈیو بنایا تھا پر سوپر سپلینڈر کے علاوہ ہمارے سامنے ایک ڈسکور بائک میں بھی اس سے پہلے پہ آیا تھا تو اس بات کو ہم اگر میکینک ہیں اور ہم سے زیادہ تر میکینک بھائی ہی جڑتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آگے اگر آپ کو اس طریقے سے پرابلم آتی ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے آپ سوال کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں ہمارے سامنے یہ بائک ہے ڈسکور اور ڈسکور بائک میں آگر ہمارے پاس اس سامنے بہت سارے بھائی لوگ پھون بھی کرتے ہیں کہ چلتے چلتے بند ہوتی ہے رک جاتی ہے ٹنکی ڈککن کھولتے ہیں تب چلتی ہے تو اس کے لئے ٹنکی ڈککن جو ٹنکی ڈککن میں اس سامنے جو ٹکنولوجی ہے اس میں جالی لگی ہوتی ہے اس کو ساپ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے ابھی ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا ٹھیک ہے دوستو لیکن پھر بھی ہم آگے چل کے اس کے لئے ہم ویڈیو بنائیں گے جو اس میں یہ پرابلم آ رہی کہ ٹنکی ڈککن کھولو تو چلتی ہے یا دھوب میں کھڑی کرو تو چلتی ہے یعنی نہیں چلتی تو پھر ٹنکی ڈککن کھولتے تب چلتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جب آپ کی بائیک چلتے چلتی روک جاتی ہو پھر تھوڑی دے روک جاؤ پھر اس کے بعد اس کے بعد اس سٹارٹ ہوتی پھر چلتی ہے کچھ سمایے بعد پھر وہ دکت کرتی ہے تو اس پرابلم کو ہم نے کس طرقے سالب کیا اس طرقے سے ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ اس طرقے سے آپ اپنی بائیک میں ہیں تو اس طرقے کر سکتے ہیں یا میکنک بھائی ہیں تو بولو سبھی لوگ اس گاڑی میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دیکھئے اس بائیک میں جو ڈسکور ہوتی اس میں جو پھلوٹ پن ہوتی ہے اس پھلوٹ پن کے اوپر جالی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو کاربن کچھلا کچھ بھی جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب یہاں پر رک جاتا ہے اسی جالی پاس جیسے جو بٹر فلائی والے جو کارویٹر ہوتے ہیں وہ کار ہوتی ہیں کار میں بھی یعنی اس طرقے سے جالی آتی تھی پہلے سمجھ میں اب تو سب فیول انجکٹر والی ہے پھر اس طرقے سے آتی تھے تو اسی طرقے سے اس میں جالی لگائی گئی ہے اس یعنی ہول سے اور جالی لگائی گئی ہے کہ جس سے کہ جتنا کاربن کچھلا ہو یہاں پن نہ پہنچ کر کے یعنی اس کے اندر نہ جا کر کہ اسی جگہ بریک ہو جائے روک جائے اور بیچ بیچ میں جب بھی ہم کو کارویٹر ساپ کرنا ہو تو اس جگہ اس کے اندر تار ڈال کے بھی دیکھ لیں اور جب کارویٹر ساپ کریں تو اس کے اندر پائپ لگائیں اور یہاں دیکھیں بلکل تیجی سپٹول آ رہا اور ادھر سے لگائیں پھر ادھر سے دیکھیں ادھر سے تیجی مہارک نیا اگر کہیں پر بھی آپ کو لگتا ہے رکتا ہے تو اس کو آپ کیا کریں تار لیں اور تار گھما گھما کے نکالیں ٹھیک ہے اب ہم ہم ہمارے پاس جب کئی بار فون آیا ہے رکتی گاڑی تو ہم کیا کہتے ہیں آپ یہاں ایسا کریے یہ پائپ جو ہوتا ہے یہ والا پائپ اس کو نیچے لگائیے اور نیچے لگا کر کے نیچے لگا کر کے اس کو آپ ڈببہ نیچے لگا دیجئے ٹھیک ہے جیسے دوستہ ہم بتاتے ہیں آپ کو جیسے یہ پائپ لگا ہے ہم نے ڈببہ یہاں لگا دیا اور اس کا یہ ایسے کر لیا اور ہم نے کیا کیا اس سکرو کو اسے کھول دیا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ سکرو جو ہوتا ہے اس کو ہم کھول دیا ٹھیک اور جب ہم کھول دیتے ہیں ٹھیک ایسے پھل گیا اب اگر پیٹول پہلے جس ریسیو سے آتا ہے اسی طریقے سے آخری تک اگر آ رہا دیکھیں دوستو جیسے ہم نے اس پائپ میں لگایا ہم نے دبا کیونکہ ہم سب ہی بھائی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب آپ کی گاڑ اس طریقے دکھت کر رہی تو آپ اس کو بند ہو جا رہی چلتے چلتے دکھت کر رہی ہو پھر کچھ دیر بعد چلتی ہے تو ہم نے اس کروک کھولیا کارویٹر کے نیچے والے کو اور کھول کر کے یہاں نیچے دبا لگا لیا اور جس طریقے سے شروعات میں جب کھولتے ہیں تب پیٹول آتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم آپ کی گاڑی میں نکلتا ہے چار سو میل ڈھائی سو میل یا تین سو میل تک چار سو میل تک نکلتا ہے آدھا لیٹر تک نکلتا ہے اسی ریسیو تو سمجھو میری ٹینکی میں کارویٹر میں کسی کار سے کوئی پرابلم نہیں اور اگر یہ دھیرے دھیرے رکنے لگتا ہے سپیڈ اس کی کم ہو جاتی ہے تو آپ ٹینکی ڈھکن کھول کر کے دیکھ لیجے اس کا سپیڈ بڑھ جائے تب تو سمجھے کہ ٹینکی ڈھکن میں پرابلم ہے اور نہیں اگر وہاں سے بھی پرابلم نہیں ہے تو پھر اس کے بعد سمجھئے کہ اس کے اندر ہم کاربن کچھلا جو بھرا ہوا ہے اس کو تار لگا کے ساپ کریں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اب پرابلم اس کے اندر جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جانی ہم نے بتایا کہ اس کو پائپ لگا کر کے ادھر پٹول اوپر سے چالو کر کے اس کے اندر پائپ لگا کر کے اور ادھر تیجی سے آنا چاہیے جب ساپ کرتے ہیں تب اور اس سائٹ سے پھلوٹ پن کی جگہ سے لگائیں پھر ادھر تیجی سے آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ سے اس میں پرابلم ہے تو اس کو دیکھیں ہمیں جب کاربیٹر ساپ کرتے ہیں تو اکثر ہم کو یہ چیز جرور دھیان دینا چاہیے کہ اس طریقے سے اس میں جو کاربن کچڑا ہوتا ہے وہ جیسے یہ نکلا دو تو دیکھیں یہ اس طریقے سے نکلتا ہے تب یہ پرابلم کرتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے یہ جو اس میں کاربن کچڑا ہوتا وہ دھیرے 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 کر کے اس میں رکتا رہتا ہے اور رکتا رہتا ہے اندر جاتا نہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اور بھی ہم دیکھتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا اور آ رہا تو ہم اس طریقے سے ہم کو آپ کو یعنی ساپ کرنا ہے ہمیں دوستو یہ دھیرے دھیرے کر کے تھوڑا تھوڑا آ رہا تو اس کو کاربن کچڑا جب ساپ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری جو گاڑی ہوتی ہے یعنی جو چلتے چلتے رکتی ہے اور پھر کچھ سمجھ بات چلتی ہے یا چلتے چلتے ڈاؤن ہونے لگتا ریس ڈاؤن ہونے لگتی ہے پکپ نہیں لیتی ہے تو اس کو ہمیں ڈسکورگ بائک ہے یا 135 cc پلسر ہے یا اور کوئی بائک ہوتی ہے دیکھیں دوستو یعنی ہم اس کو خوب گھما گھما کر کے یہ جو بھی کاربن کچڑا ہے دیکھیں دوستو دیکھیں اس کے اندر ابھی اور بھی ہے دیکھ رہا ہم نکالتے ہیں اس کو کیونکہ یہ ایسے نکل نہیں رہا تو اس کو ہم کسی پتی چیز سے اور نکالتے ہیں تب یہ نکلتا ہے ٹھیک دیکھیں ایسے کیا ہوتا ہے یہ اس طریقے سے کیونکہ دوستو یہاں سے کاربن کچڑا ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور رک جاتا ہے اور رک جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے رکتا رہتا ہے اور پھر جس فلو سے یعنی پٹول جانا چاہیے اس فلو سے نہیں جائے گا پھر گاڑی میں لگے کہ دم توڑ رہی ہماری اور یہ پرابلم دوستو دیکھیں جیدہ تر ڈسکور میں ہوگا یا ایک سو پیتی سی سی پلسر میں ایک جالی لگی ہوتی ہے اس کو ساپ کر سکتے ہیں کچھ یامہ کی جو بائک ہوتی ہیں ان میں بھی جالی لگی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ساپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے یعنی آپ کی گاڑی میں اگر اس طریقے سے پرابلم آ رہی یا کسی کسٹمر بھائی کی پرابلم آ رہی کہ چلتے چلتے روک جاتی ہے پھر چلتی نہیں ہے اور روکھوش سامنے بعد پھر چلتی ہے تو اس طریقے سے آپ یہ پرابلم کو سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستے دیکھیں اب ہمیں لگتا ہے یہ بالکل ساپ ساپ لگ رہا اور اس کے اندر جو دیکھ رہا ہے وہ جالی دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے دوستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جالی جو دیکھ رہی ہے اس کی جالی دیکھ رہی ہے ہم آپ پوری طرح سے دیکھیں جو جالی ہے وہ دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے یعنی جالی یہاں سے دیکھتی ہے تو اس کو ہم اگر ہم نے اس طریقے سے ساپ کیا ہے تو ہم کو کیا چاہیے کہ کارویٹر کو یعنی کھول لیں پورا اور اس طریقے ساپ کریں اور کچھ اس طریقے ساپ کریں کیونکہ ابھی اس کے اندر کارویٹر میں کچلا ہے تو اس کو ہم جب اس طریقے ساپ کر دیں گے تو یہ پرماننٹ بلکل فرس کلاس ساپ ہو جائے گا اور نہیں پھر دھیلو تھوڑا کچلا اس کے اندر رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ہمارا بہتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس جو پرابلم آتی ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے تو اس طریقے سے آپ ان سب بائیک میں پرابلم سالو کر سکتے ہیں ٹھیک؟ چاہیں گے دوستو کہ ہمارا ویڈیو پسند آج کو لائک کریں سیر کریں اور کمنٹ کریں اور چینل ضرور سسکرائب کریں نمسکر دوستو